کہ دیکھیں یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں ہر چیز سے واقف ہیں ہر چیز سے باقبر ہیں جس کو جو دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ علم غیب یہاں پر موجود ہے تو اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ شرکی عقیدہ ہے اسی بنیاد پر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ شرکی عقیدہ ہے کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بایک وقت ساری چیزوں کا علم ہے مہمکان کا مہکون کا سب کو جان نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ شرکیہ ہے یہ عقیدہ رکھنا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل پل کی خبر رکھتے ہیں جانتے ہیں ماضی کے سارے حالات کو مستقبل کے سارے حالات کو ابھی کیا ہو رہا ہے کل کیا ہو رہا ہے کس شخص کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس ساری چیزیں یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں عقیدہ حاضر و ناظر میں جو یہ ایک چیز ہے اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ شرکی عقیدہ ہے تو یہ حضرات کیا کہتے ہیں پتہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حاضر و ناظر تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہے تو جب اللہ تعالیٰ کو بھی حاضر و ناظر ہم نہیں کہتے ہیں تو پھر یہ شرک کیسے ہو جائے گا شرک کہنے کے لئے تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہلے آپ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حاضر و ناظر تو جب اللہ تعالیٰ کی صفت حاضر و ناظر ہے اور حاضر و ناظر نہیں ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں تو پھر شرک کیسے ہو گیا تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ کلے کر دوں کہ یہ بات اگر حاضر کی بات کریں تو حقیقت میں لفظ حاضر یا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لفظ حاضر اور نہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے ہر جگہ موجود ہے نہ اللہ تعالیٰ کا حاضر نام ہے نہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے میں قسم کھاتا ہوں یہ ایک اس طرح کی پتہ نہیں کیا کہ باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں یہ مناسب نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر یہ مناسب نہیں ہے تو لفظِ حاضر یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کی صفت رہی بات لفظِ ناظر کی تو ناظر بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے جہاں میرا مطالعہ ہے میری معلومات ہے اللہ عالم لفظ ناظر اللہ تعالیٰ کا نام اس نہیں ہے قرآن کی کسی بھی آیت میں یا کسی بھی حدیث میں ناظر اللہ تعالیٰ کا اس نہیں ہے البتہ نظر جو صفت نظر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بات نہیں کرے گا اس لوگوں سے ان کو دیکھے گا نہیں اور حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا وہاں لفظ نظر استعمال ہے قرآن میں سے تو یہ صفت موجود ہے اور پھر ممبابل اخبار اگر کوئی ناظر کہہ بھی دے تو ایک الک چیز ہے لیکن باقاعدہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے بارے میں وارد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناظر ہے حاضر تو کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے نہ نام ہے نہ صفت ہے لیکن ناظر نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا البتہ صفت نظر یہ ثابت ہے لیکن نام نہیں ہے صفت نظر ثابت ہے ممبابل اخبار کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ناظر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں نے آپ کے سانے پہلے کلیر کر دیا اب رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حاضر و ناظر کہتے ہیں اور اللہ حاضر و ناظر نہیں ہے تو یہ شرک نہیں ہوا ہے میرے بھائی جب یہ کہا جاتا نا کہ یہ عقیدہ شرکیہ ہے تو بحث اس سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے یا اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے کی نہیں یہ صفت نہیں بحث اس بات کیا ہے کہ عقیدے حاضر و ناظرین کے عقیدے میں بنیادی چیز کیا آپ کی سوچ کیا آپ کا فکر کیا آپ کا اعتقاد کیا آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کی قیفیت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جانتے ہیں ہر چیز سے واقف ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر آگاہ ہے ہر چیز کی اطلاع اللہ تعالیٰ کو ہے تو یہ یہ اس پہلو سے یہ عقیدہ شرک ہو جاتا ہے گرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام حاضر نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام دے کے آپ اس کے پیچھے جو عقیدہ رکھے ہوئے ہیں نا وہ عقیدہ شرکیا ہے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر بول کے اور ناظر بول کے جو عقیدہ اپنا ہے ہوا وہ شرکیا ہے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرکیا ہے صرف الفاظ سے کھل کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم وہ شرک نہیں ہیں جیسے علم غیب میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جو ہے علم علم غیب ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم علم غیب نہیں کہتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ بھی دیتے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم علم غیب نہیں کہتے ہیں لیکن علم غیب کیسے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو ہم نے عالم علم غیب نہیں کہا نا تو یہ سمجھتے ہیں اب ہم شرک سے بچ گئے کہ عالم علم غیب تو اللہ تعالیٰ ہے ہم نے نبی کو عالم غیب نے کہا ارے بھئی آپ نے عالم غیب کہا ہے نہیں کہا لیکن جو عقیدہ آپ رکھ رہے ہیں علم غیب بول کے جو بھی بول کے علم غیب عطائی ذاتی جو بھی آپ بولیں یہ سب بول کے جو عقیدہ آپ رکھیں وہ شرک کیا ہے کیونکہ وہ صفت اللہ تعالی کی ہے تو جس صفت اللہ تعالی کی ہے وہ آپ کسی نبی کے اندر مانیں گے تو یہ شرک والی بات ہوگی تو عقیدہ حاضر و ناظر یہ لفظ حاضر کیا ہے لفظ ناظر کیا ہے اس سے قطع نظر مسئلہ صرف فیصلہ صرف لفظ پر نہیں ہوگا اس لفظ کے پیچھے جو اب کا عقیدہ ہے اس عقیدے میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ صفات ماند رہے ہیں جو صفات اللہ تعالی کیلئے ہیں اس لئے یہ عقیدہ شرک کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع